موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مبیز بان خالج ملو اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام قدمہ عوام کا آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ الیکشن کے بعد پاکستان میں ایک سیاسی استحقام آئے گا اور پاکستان آگے بڑھ سکے گا معاشی طور کی اوپر بھی سیاسی طور کی اوپر بھی لیکن الیکشن کے بعد حالات جو کہ توں ہیں کچھ صورتحال صدرتی ہوئی دکھائی نہیں دیری سیاسی محاص بھی گرم ہو رہا ہے عید کے بعد ایک بڑی سیاسی تحریک کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جبکہ عدلیہ کے ججوں پر جو دباؤ ڈالا گیا دھمکیاں دیگیں اور جس انداز کے اندر خطوط لکھے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ اب شنید ہے کہ عید کے بعد وکلا بھی شاید سڑکوں پر ہوں گے ایسے حالات میں ملک کیسے بڑھے گا اور یہ سیاسی معاشی محاص جو ہے کہ وہ عید کے بعد کس طرح بڑھ رہے جبکہ عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی کی جو لیڈریشپ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں وہ بھی یا ان کی جو اپیلیں ہیں وہ حتمی سٹیج پر پہنچ چکی ہیں اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عید کے بعد اگلا جو ایک ہفتہ ہوگا اس میں بڑے واضح انڈیکیشنز موجود ہیں کہ یہ مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے اور جو سزائیں دی گئی تھیں عمران خان کو یا ان کی اہلیہ کو وہ ختم ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بات چیت کریں کہ سردار لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے قانوندان ہے گورنر پنجاب بھی رہے ہیں خوصہ بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کیونکہ لیگل کمیونٹیز ہیں وہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ عید کے بعد جو ہے کہ سیاسی محاصل گرم ہوگا کہ وکلا کے بارے میں ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک زمانے میں افتخار چودی صاحب کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی تھی اور جرم شرف نے جو ان کے خلاف اقدامات کیے تو بڑے تیزی کے ساتھ وکلا نے کوئی رسپانس دیا اور پورے ملک کے اندر تحریک ہوئی اور پھر وہ تمام کی تمام اقدامات واپس ہو گئے تھے تو ابھی خیال کیا جا رہا ہے کہ وکلا شاید اس بار تھوڑے سے سست ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی سست ہیں یا عید کے بعد یہ روزوں کی وجہ سے کوئی سستی تھی اور عید کے بعد کوئی تیزی آئے گی نہیں نہیں دیکھیں بالکل بھی سستی وستی والی کوئی بات نہیں ہے یہ اس سے مماسلت تو خیر نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ سنگین مسالہ ہے کیونکہ اس میں جب چھے جج صاحبان نے خود ہی جو ہے ایک مراسلہ ایسا لکھا ہے جس سے یہ واضح طور پر مترشے ہوتا ہے کہ نظام عدل یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر انصاف جو ہے زنجیروں میں ہو تو پھر وہ نہ صرف یہ ہے کہ آئین کی تضحیق ہو رہی ہے آئین کی جو ہے وہ ایک ستون کو زیر نگین کیا جا رہا ہے اگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کے بلکہ یہ تو پچیس کروڑ عوام کو اگر انصاف سے محروم کیا جاتا ہے اس انداز سے تو پھر نہ کالے کورٹ کا وجود مانے رکھتا ہے اور نہ ہی آئین کی کوئی احسیت رہ جاتی ہے یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جس انداز سے جب سپریم کورٹ نے اس ایشو کو لیا ہے اور پھر یہ بھی اندیا دیا ہے کہ چونکہ اس وقت سات جج میسر تھے اب ادالتیں کھلنے کے بعد جو ہے چھوٹیوں کے بعد عید کی اس کے بعد سارے ججز ہوں گے تو پھر کورٹ بیٹھے گی اس کیس کو سننے کے لیے اور یہ صرف چھ ججز کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے نظام عدل کا جو ہے انحطات کیا جا رہا ہے اور اس پہ یہ جب سے پچھتر سال سے پاکستان بن ہے جب سے یہ تب سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اب یہ اس طرح سے آشکارہ ہو کر سامنے اُبھر کے آ گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکیٹیو کی جو انٹیفیرنس ہے عدلیہ کے معاملات میں یہ عدلیہ نے خود ہی اس کو جاگر کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ مقلہ کا تو مطالبہ یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھ کر اور ہم اس کو معافنت کریں گے تحریک تو سیاسی جماعتیں چلائیں گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے یا کسی ایک جماعت سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے یہ جو عمرانی معاہدہ ہے آئین یہ آئین کی جو ہے حیق اور نفی کی جاری ہے ایبروکیشن آف کانسٹیٹوشن ہے یہ آرٹیکل چھے کے زمرا میں آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو رہنمائی مانگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیجوں نے یہ یقینی بات ہے کہ اس میں اس کو علانہ پڑے گا کہ یہ آرٹیکل چھے کا اطلاق ہوگا جو بھی آئین کو اس انداز سے سبورشن کرے گا کیونکہ سبورشن آف کانسٹیٹوشن از ہائی ٹریزن اور ایک دفعہ ہائی ٹریزن میں کسی ایک عادے کو بھی سزا ہو جائے گی نا تو یہ پھر دوبارہ کسی کو جلت نہیں ہوگا ٹارنی جنرلس صاحب نے اس دن کورٹ میں یہ کھا کہ یہ حکومت جو ہے کہ اس قسم کے کسی اقدام پر یقین نہیں رکھتی اور تمام اقدامات کیا جا رہے ہیں کہ ایسی چیز نہ ہو اور تمام معاملت کی جائے گی چیف جسٹس صاحب نے بھی کھا کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں یہ چیزیں پرانی ہیں اب نہیں ہیں لیکن اب یہ اس ہیرنگ کے بعد سے اب تک جو ہے کہ یہ تئیس ججز کو خطوط اور اس میں آرسینک پایا جاتا ہے ابتدائی شواہد مل چکے ہیں یہ فارنزگ رپورٹ آئی ہے تو یہ تو لگتا ہے کہ اب اسی حکومت کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ جو نامعلوم خطوط ہیں یہ آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ ادھر سے ہی آ رہے ہوں گے جو پہلے دھمکیاں دیتے ہیں یا کوئی نیا فیکٹریس میں آ گیا ہے نہیں نہیں یہ وہی ہیں وہی عوامل ہیں یہ حکومت کے تو بدقسمتی سے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں ہے حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے حکومت تو اتنی بے بس ہے کہ یہ وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں رکھ سکتی ہے یہ وزیر داخلہ بھی اپنی نہیں رکھ سکتی ہے یہ وزیر اعلی بلوچستان بھی اپنا نہیں رکھ سکتی ہے حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ اب یہ بھی تیہ ہوگا پہلے ہم نے جو تحریک چلائی تھی مکڑا نے اور سب سے پہلے کون بھی میرا ہی مال کی سڑوں پہ جو ہے رنگ لایا تھا تو اب کے بھی وہی تقریباً جو ہے صرف مارشل آب یعنی وہ لگایا نہیں گیا ہے برائے راست اعلان نہیں ہوا ہے باقی سارے عوامل اسی طرح سے جو ہے ہماری جو ہے پچیس کروڑ عوام کو پھر بدکسمتی سے یہ عرقہ مال رکھ کے غلامی کی دھکیلا جا رہا ہے تو میں اور یہ خائف کرنے کے لیے ان جج سائبان کو یا باقی جج سائبان کو اور آپ کو پتہ یہ کتنی خوفناک چیز ہیں میں دو تین دن پہلے چیر جسٹس علامباد ہائی کورٹ کے وہ مجھے بتانے لگے ان کے جو وہ ہیں سیکری ہیں کہ انہوں نے کہا جی میرے پاس آیا لیٹر میں کھولنے لگا تو مجھے فون آ گیا دوسرے جج کے ریڈر کا کہ مت کھولنا اس کو کہتا ہے میرے نائب کورٹ نے کہیں کھول دیا تو اس کا سارا مو اور آنکھیں اور اس طرح سے ایک جم سیکنڈ میں جو ہے نہ صرف سرخ ہوا بلکہ والسہ سارے جسم پر سارے اس کے جو ہے دانے 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 اس طرح سے پانی والے بھر کے آگے یہ اتنی یعنی یہ محلق چیز ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اگر حکومت اتنی ہی وہ ہوتی مستائد ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ لاہور والوں کو بھی مل گیا سپریم کورٹ کو بھی مل گئے لیٹرز اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی مل گئے تو یہ اس طرح سے ظاہر ہے کہ یہ ان کی بے بسی ہی اظہار اس چیز کا مذہر ہے کہ کرنے والے بہت طاقتور ہیں یہ پھو سب یہ بتائے گا کہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل کے اندر جو جنرلسوں سے گفتگو کی ہے میں ان کے کیسز کی طرف اب آ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہایا کہ توشہ خانہ کیس جس انداز میں بنایا گیا تو وہ اب اس کیس کے حوالے سے چیرمن نیب اور پرائم سٹر آفس میں وہ جو اہلکار تھا جس نے بیسیکلی ان توفوں کی قیمتوں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا انام اللہ شاہ غالباً اس کا نام ہے کہ ان کے خلاف میں کیس کروں گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مقدمات بنتے ہیں اور بعد میں عدالتوں میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں بری ہو جاتے ہیں سیاسی قائدین یہ بقیدہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے اور اس قسم کی سزائیں اگر سیاسی قائدین کو کئی کئی سال جیلوں میں رکھا جاتا ہے جھوٹے مقدمات میں تو پھر اتنے ہی عرصہ ان کو بھی رکھا جانا چاہیے جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنایا تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور اس طرف تمام کو مل کر کوئی پیش رفت کرنی چاہیے دیکھیں یہ دورپ کو اگر محضب کسی چیز نے بنایا ہے تو وہ لائف ٹوٹس نے بنایا ہے ہمارے ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مقدمے بھی کرتے ہیں ہم مشتہری بھی کرتے ہیں ہم بدنام بھی کرتے ہیں ہم ایف آئی آریں بھی جھوٹی درج کرتے ہیں خبریں بھی جھوٹی لگوا دیتے ہیں میڈیا ٹرائل بھی اس کا کرتے ہیں اور ترحیق بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی گیٹ اوے وید ایوری تنگ تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کا تو بالکل جس طرح عمران خان نے کہا ہے بالکل ہے اس کا دیکھیں جس نے جھوٹی گواہی دی ہے وہ بھی قابل مواقع ہے اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے ڈیمیجز بھی اس پر کیے جا سکتے ہیں حتی کہ عزت کا اضالہ عرفی کا دعویٰ جو کیا جا سکتا ہے اور یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب حرجانہ پڑتا ہے تو ساری زندگی وہ شخص دیتا رہتا ہے ادا کرتا رہتا ہے اس کا کمپنسیشن دیتا رہتا ہے اور وہ اس کی تنخواہیں اگر تنخواہ دار ہو تو پوری تنخواہ کٹتی ہے اگر جائدادیں ہو تو اس جائدادیں کرک ہوتی ہیں اور وہ ساری عمر اس کو جو ہے خمیازہ بگتتا رہتا ہے وہاں تو تصبر ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بے پرکی اڑا دیں اور جائے کسی اخبار میں یا کسی ٹیلیویزن سیٹ پر یا کسی ریڈیو پر آپ جو اس کی نشر کر دیں اور اگلا اگر آپ پر دعویٰ کرے گی یہ غلط ہے جھوٹ ہے اور بے بنیاد ہے اور میری تذہیق اور تذلیل ہوئی ہے اور اس کی جو ہے نالش کی اس کو کمپنسیشن اور اس کا نہ ملے تو یہ ہمارے ہاں قانون اتنا کمزور ہے law of thoughts اتنا کمزور ہے کہ یہاں صدیان گزر جاتی ہیں اس کا جو ہے فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سو سو ڈیٹھ سو سات پرانے انگریز کے بھی ہوئے procedural wranglings میں الجایا ہوا ہے ہم نے اپنے قانون کو اور substantial justice جو ہے وہ ریسیڈ ہو گئی ہے اب یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کے جو ہماری parliament ہے ان اس کے نزدیک قانون سازی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سیرے سے اور وہ باقی تمام چیزیں کرتے ہیں وہاں لیکن قانون سازی پر توجہ نہیں دیتے ہیں وہاں پر development fund کی زیادہ جوڑ تھوڑ اور زیادہ زور لگ رہا ہوتا ہے ذرا یہ ایک خوصہ ذرا بتائے گا کہ توشہ خانہ کیس میں تو عمران خان کی جو ہے سزا موطل ہو گئی عدت میں نکاح کا جو کیس ہے وہ بھی نو اپریل کو ابھی گئی ہے تو توقع کی جاری ہے آج تو جو وکیل تھے اور شکایت گنندہ دونوں ہی عدالت میں نہیں تھے دوسری قریب کی ایک عدالت میں بیٹھے تھے لیکن وہ کیس کی طرف ادھر آیا ہی نہیں ہے تو نو اپریل تاریخ مقرر ہوئی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ سزا موطل یا بریت ہو سکتی ہے اس میں بھی اور پھر سولہ تاریخ سائفر کا کیس ہے اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کیسے سے خان ساب بری ہوں گے تو پھر القادر ٹرس کیس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ سزا دے کے تاکہ ان کو باہر نہ آنے دیا جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عید کے بعد کوئی ایک دو ہفتوں کے اندر سارے کیسے نبٹ جائیں گے یا مزید سزائیں ہوں گی اور یہ معاملہ لٹکے گا نہیں القادر والا کیس بھی میں نے خود زمانت کی درخواست دی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے ڈیویجن بینچ میں اور عید کے فوراں بعد لگی ہوئی ہے وہ اس میں اس کیسے سسپینڈ ہو جائے گی کیونکہ جو پرائیم وٹنس اس میں پیش ہوا ہے اس نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو برطانیہ المشرق بینک سے آیا تھا یعنی ملک ریال فیملی کے اکاؤنٹس میں سے وہ سیدھا ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا جو اب سپریم کورٹ نے خزانے میں بھیج دیا ہے اس میں سے ایک دھیلا بھی اس میں سے نہ تو عمران خان کے اکاؤنٹس میں گیا اور نہ ہی بشرا بی بی کے اور اسی طرح جو قویڈ پرو کو کہتے ہیں کہ اس کے عرضانے میں چار سو ساٹھ کنال جو ہے تو ہاوہ میں آل قادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے نام پر ہوئی وہ زمین بھی بزدستور ٹرسٹ کے نام پر ہے اور اس کی بیلڈنگ بھی ٹرسٹ کے نام پر ہے اور اس میں بھی جو ایڈمنیسٹریشن ہے ٹرسٹ کی اس میں کوئی مداخلت عمران خان کی یا بشرا بی بی کی نہیں ہے اور اس میں سے بھی ایک پائی بھی جو ہے بشرا بی بی یا عمران خان کے پاس نہیں آئی ہے نہیں انہوں نے کوئی اپنا عزیز و اکارب کو مرازم وہاں رکھوا کر ان کو مفاد پہنچا ہے تو وہ جب پرائیم وٹنس کی یہ گواہ آگئی ہے کہ اس دونوں چیزوں میں کوئی ان کے مفاد بشرا بی بی یا عمران خان نے نہیں لیا تو وہ اس میں مجھے کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ ہو جائے گی اور بلکہ بیل ہو جائے گی اس میں اور جہاں تک آپ نے توشہ خانہ کی بات کی وہ بھی ہم نے جب جرہ پر کی میرے بیٹے شہباز کھوسر ہیں جو دبائی میں جس نے اسیسمنٹ کروائی تھی تو وہ بھی ذرا مذاق دیکھیں خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایویویویشن یعنی اس کی قیمت جو ہے گراف جیولری کا یہ کیس ہے گراف جیولری کی جو قیمت اسیسمنٹ کروانی تھی سرکاری ایویویویٹرز کرتے ہیں انہوں نے بھی وہی کی پھر اس کا ہیڈ ہے اس نے بھی وہی کی پھر انہوں نے دبائی سے ایک شخص نے کروائی اس سے جو ہے انہوں نے قیمت جو ہے بہت بڑھ چالکے کروائی عربوں میں لے گئے تو وہ جب جرہ کی گئی اس نے کہا کہ تم نے جیولری دیکھی تھی اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا تم نے ایویویویشن کیسے کر دی تصویر بھیجی تھی تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ دائیمنڈ کے کون سے کتنے کیرٹ ڈائیمنڈ ہے کہتا ہے نہیں کیا وہاں سے آپ کو آخذ ہو سکتا ہے کہتا ہے نہیں تو پھر آپ نے کیسے کی کہ جو انہوں نے نیچے سے لکھ کر بھیجی تھی میں نے اس کی قیمت لگا کے بھیج دی تو اس طرح سے مجھے بتائیں کہ وہ سسپینڈ ہی نہیں وہ ان کو شرمناک حد تک جو ہے وہ کیس کو جھوٹ ثابت ہو گیا لیکن سزا کیونکہ بلڈوز کی اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹیو نے مل کے جو چھے ججز نے جس پہا جو ہے اظہار کیا ہے تو وہ رانہ سناولہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ جس طریقے سے بلڈوز کی گئی آخری ہتے میں الیکشن سے پہلے وہ سزائیں تو بہال ہو ہی نہیں سکتی رہ ہی نہیں سکتی ہیں یہ آپ کو کہیں ایسا شہبہ ملتا ہے القادر ٹرس میں بھی اسی قسم کی کوئی بلڈوز کر کے سزا دے دی جائے آپ کہہ تو رہے ہیں کہ پرائیم ویٹنس گواہ جو ہے کہ اس کی گواہی آ چکی ہے لیکن اس میں بھی تو ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اگر سزا دینا مقصود ہو نہیں نہیں اب اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو ہے چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر چلی گئی ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہہ دیا تو اب کسی کو جورت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح سے بلڈوز کرے دیکھیں وہ آخری جو توشہ خانہ میں جو سزا کی گئی آپ کو پتہ ہے وہ بیچارہ چیختا رہا جاج کہ میں بیمار ہوں ایمبولنس پہ آتا تھا اس نے چھٹی کی درخواست دی چھٹی کی درخواست دی کہ چھٹی میری ڈیو ہے اور ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی دی جائے نہیں دی گئی اس سے یہ القادر والا بھی خارج کروائی گئی زمانت اور توشہ خانہ میں بھی پلڈوز چودہ سال اس کو سزا کروائی گئی حالانکہ وہ ایمبولنس پہ آتا رہا لیکن اس کی چھٹی منظور نہ ہوئی دیکھیں بہت ظلم ہوا ہے آپ کی سوچ ہے جتنا جس طرح سے ظلم کیا گیا ہے اور جس طرح سے نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے اور ہم لوگ جب جیل میں جاتے تھے اور ٹرائل کرنے کے لیے جس انداز سے ہم نے وہاں ٹرائل دیکھا ہے اس سے زیادہ تضحیق نہ تو انصاف کی ہو سکتی تھی نہ بکلا کی ہو سکتی تھی نہ قانون کی ہو سکتی تھی خرصہ صاحب آخری چیز ایک پوچھوں گا اب ممکن نہیں ہے آپ نے سوال کیا تھا اب ممکن نہیں ہے اب نہیں ہوگا کیونکہ اب بہت زیادہ اجاگر ہو گئی ہیں چیزیں اس لیے اب یہ بلڈوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آخری چیز یہ پوچھوں تو بعض بکلا کی جانب سے انکلوڈنگ آپ کی پارٹی کے سینئر بکلا ہیں یہ کہتے تھے کہ چیف جسس اسلامباد اور چیف جسس پاکستان مستعفی ہو جائیں کیونکہ انہی ججز کے خطوط میں برائے راہ ذمہ داری ان کی اوپر بھی آئید ہوتی ہے کہ ان کے نوٹس میں ساری چیزیں تھی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گی جب تک یہ معاملہ پبلک نہیں ہوا آہ پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار نے کھا ہے کہ نہیں یہ آہ اس کی ہم سپورٹ نہیں کرتے سطیفوں کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سطیفوں کی ڈیمانڈ جائز ہے یا آہ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ کے فل کورٹ اگر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا معاملہ کیا نہیں ہے دیکھیں جہاں تک یہ باتیں ہیں یہ سو فیصد ہی ٹھیک ہیں کیونکہ ہم نے جتنی شکایات چیز جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کی چاہے وہ دلاور کے پاس کیس چل رہا تھا چاہے وہ باقی جس کے پاس کیس چل رہے تھے وہ تمام جو ہیں وہ اوردی کی ٹوکری میں گئیں اور بلڈوز کر کے انہوں نے سزا کی تو سپروائزری جورسٹکشن تو چیز جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ وہ جس انداز سے بھی اوورٹلی کوورٹلی وہ ان سزاؤں میں اگر انہوں نے کی نہیں ہے تو باہر کا انہوں نے روکی بھی نہیں ہے کہ بے انصافی کس طرح سے بلڈوز کی گئی ہیں یہ ان کا سپروائزری اختیار جورسٹکشن تھی اور ہم بار بار ان کو چیختے رہے اور سپریم کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے ایٹیٹیوڈ ڈیکھی لیا چیف جسٹس کا میں نے تو ان کو چہرے موں پہ کہا وہاں کہ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے آپ نے تو ہماری فیلڈ ہی چین لی ہے اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ آپ کا یہ فیصلہ جو ہے جمہوریت کا قتل کے مترادف ہے اور یہ ان فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے اس ملک کو جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا ہے کیونکہ جب سمبل چینہ تھا رات کے ساڑھے گیارہ بجے انہوں نے پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کو کردم قرار دیا تھا اور پھر اسی طرح ہدیبیا پیپر مل والے میں جو انہوں نے کواش کر کے ری اوپن نہیں ہونے دیا تھا اور یہ چیزیں تو ثابت کرتی ہیں کہ جیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسی صاحب ہوں جیف جسٹس یا محترم آمیر فاروق صاحب جیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے ہوں ان کا کوئی جو رویہ ہے پاکستان پیری کے انصاف کے قائد اور عمران خان کے لیے وہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں شائبہ بالکل ملتا ہے اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے دل سے وہ نکال نہیں پائے جو انہوں نے ریفرنس بیجی تھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو برخواست کیا جائے آرٹیکل دو سنو میں جو ان کے خلاف ریفرنس کی تھی اور بعد میں ان کو سمجھتا ہے کہ وہ صدیفہ کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے پھر لیکن ڈیمانڈ اب اگر فل کورٹ بٹھا دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ چیز جسٹس کے اختیار میں نہیں رہتا کیونکہ سارے ججز جو ہے وہ برابری کا اختیار رکھتے ہیں جب وہ جوڈیشل ڈیٹرمنیشن ہوتے ہیں بہت شکریہ لطیف صاحب ہمارے سے بات جیت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینل رینما اور پاکستان میں اس وقت جو لیگل کانسٹویشنل اور پرٹیکل سیچویشنل سے بات کر رہے تھے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات چیز کا سسلہ جاری رکھیں گے موسیقی